اسلام علیکم دیئر میمبرز آج ایک اندیاہی عام ٹاپک کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں یہ لیکچر کی ایک نئی سیریز آج سے ہم شروع کر رہے ہیں پرسنٹیج پہ اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے ٹاپکس ہیں جیسے کہ پرافٹ لاس یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ایڈی ایس یا جابز کے ٹیسٹ یا ایڈمیشن کے ٹیسٹ سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو اس میں بیسک میتیمیتکس میں سب سے زیادہ ایم سی کیوز اس سیکشن سے آتے ہیں پرسنٹیج اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے اور آپ کو بتاتے چاہیے کہ یہ بہت ہی ایک کنفیوزن پیدا کرنی والا ٹاپک ہے آپ کے مائنڈ میں اس سے متعلق بہت ہی زیادہ کنفیوزن ہوتی ہے اور آپ جب اس کو سالو کرتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سالو نہیں کر پاتے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ کے مارس کام آ جاتے ہیں تو آج ہم پرسنٹیج کا آغاز کریں پرسنٹیج آج کے لیکچر میں صرف ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے اور پھر آگے جا کر اس کو انٹیاری ڈیٹیل کے ساتھ بلترتیب فرام سیمپل ٹو کمپلیکس کی طرف چلیں گے آپ کو ایک بات دوسری بھی بتاتے چلوں کہ ہمارے جو لیکچرز کی یہ سیریز ہے یہ انٹیئیس اور اس جیسے دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے صرف پریپریٹری ایک لیکچرز کی سیریز ہے اس میں ہم زیادہ بیسکس میں نہیں جاتے میٹیمیٹکس کے بیسکس میں کیونکہ اکثر جو کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ آرٹس ہوتا ہے تو ان کے لیے زیادہ ڈیٹیل یا بیسکس میں جانے سے ہم گریز کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ آسانی سے سمجھ آ جائے تو آج ہم پرسنٹیج کا آغاز کریں گے سب سے پہلے پرسنٹیج سے ہماری مراد کیا ہے یا اس کے معنی کیا ہے تو پرسنٹیج کا جو نام ہے یہ پرسنٹ سے نکلا ہے پرسنٹ تو پرسنٹ کیا ہے آپ نے انگلیش میں ایک لفظ سنا ہوگا سینٹ اگر آپ نے سننی تو گوگل میں یہ سرچ کر کے دیکھیں سینٹ سے مراد ہماری ہنڈرڈ ہے یعنی ہنڈرڈ سو پرس سے مراد ہماری سو کے اوپر یا سو میں سے یہ آپ لے سکتے ہیں آپ نے اس سے پہلے فریکشن اور ڈیسمل پہ میرے لیکچر دیکھیں اگر دیکھنے تو وہ ضرور دیکھنے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو پرسنٹیج کی سمجھ نہیں آئے گی پلی لیسٹ میں جا کر آپ بیسک میٹی میٹی سکورس انٹی ایس کا وہ اوپن کریں تو اس میں سریز کے ساتھ میں نے جو ہے فریکشن اور اس کے بعد ڈیسمل کے جو لیکچرز ہیں وہ رکے ہیں آپ لوگ وہ پہلے دیکھنے پھر آپ کو پرسنٹیج کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی تو سنٹ سے مراد ہماری ہنڈڈ پر سے مراد ہنڈڈ میں سے ہنڈڈ میں سے کچھ حصے ہم لے لیں تو فریکشن میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ فریکشن بار یعنی بٹا یہ ڈی نامینیٹر اور اس کے اوپر جو نمبر ہم لکھیں گے وہ ہوگا نامینیٹر تو یہاں پر فار ایزمپل ہم ٹو لکھ لیں ٹری لکھ لیں فور لکھ لیں تو یہ ہم اس طرح پڑھیں گے ٹو پر سنٹ سنٹ سے مراد سو پر سے مراد ہماری بٹا اور ٹو ہمارا نامینیٹر جو ہے اس طرح ٹری پر سنٹ فور پر سنٹ تو ایسے فریکشن جس کا ڈی نامینیٹر جو ہے وہ ہنڈرڈ ہو یہ بہت ہی ضرور ہے کہ اس کا ڈی نامینیٹر ہنڈرڈ ہو ورنہ یہ پرسنٹیج میں شمار نہیں ہوگا تو ڈی نامینیٹر ہنڈرڈ ہو نامینیٹر کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا ڈی نامینیٹر جو ہے وہ ہنڈرڈ ہو تو اس کو ہم پرسنٹیج کہیں گے یعنی ایسے فریکشن جس کا ڈی نامینیٹر ہنڈرڈ ہو اور یہ آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں یہ آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں فریکشن سے مراد ہماری جو ہے وہ ہم فر ایزمپل یہاں پر ہمارا ایک فیگر ہے اور اس کو ہم نے ہنڈرڈ ایکویل پارٹس میں تقسیم کیا ہے اس پورے شکل کو چاوکور شکل کو ہم نے سو پورے حصوں میں تقسیم کیا ہے تو ٹو پرسنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے دو حصے لے لیں یہ ہم نے کلر کر لیے اس کو رنگ دے دیا ہے تو اس سے مراد ہماری ہوگی کہ ہم نے سو میں سے دو حصے لے لیے اس کو ہم کہیں گے ٹو پرسنٹ یعنی پورے سو حصوں میں سے دو حصے اس طرح تری پرسنٹ تو تری کر لیں تو اس سے مراد ہماری ہوگی تری پرسنٹ اس طرح فور پرسنٹ and so on آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوگی کہ پرسنٹ سے ہماری مراد کیا ہے پرسنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ سو حصے ہم ایک چیز کے کر لیں اور اس میں سے جتنے ہم لے لیں فرزمبل فائیو ٹین یا ٹوینٹی حصے ہم نے اس کے لے لئے تو ٹوینٹی پرسنٹ یہ ہمارا پرسنٹیج ہے اس مکمل فگر کا پرسنٹیج ہمارا جو ہے وہ بیس ہم نے اس کے حصے لیے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیس ہم نے حصے لے لئے تو یہ جو کلرڈ فگر ہے یہ ٹوٹل مکمل شکل کا کتنا پرسنٹ ہے اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے پرسنٹیج سے یہ مکمل فگر ہے اگر اس کو ہم ہنڈیڈ فگر ہنڈیڈ ایکول پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیں اور اس سے بیس پارٹس ہم کلرڈ کر لیں یہ ہم نے لے لئے تو یہ کل کتنا پرسنٹیج آئے گا تو ہم لکھیں گے ٹوینٹی پرسنٹ اس سے مراد ہماری پرسنٹیج ہے اب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں آپ لوگوں کو پرسنٹیج کا مطلب پتہ چل چکا ہوا فیلال آپ لوگوں کا جو ذہن ہے یہ ہی تک محدود ہونا چاہیے آگے ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم کبھی کبھار یہ بھی لیتے ہیں کہ ایک عام فریکشن لے لیں فور بائی فائی اور اس کا پرسنٹیج معلوم کر لیں یا دوسرے ایسی ہنسے ہمیں دیتے ہیں اس کا پرسنٹیج معلوم کر لیں تو وہ آپ لوگوں کو فیلال سمجھ نہیں ہے کہ آپ لوگ فیلال اپنا ذہن یہاں پر فوکس کر لیں کہ پرسنٹیج سے ہماری مراد کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں یہاں پر میں نے لکھ لیا 2% اس فریکشن کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں 2 ملٹیپلائی بائی 1 اور 100 اس سے دوبارہ وہی 2 اور 100 آئے گا لیکن ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے میں نے اسے علیہ دہ کر لیا یہ دوبارہ وہی آتا ہے 2% یہاں پر گھر آپ دیکھ لیں 1 اور 100 1 اور 100 سے ہماری مراد یہ ہے یہ فگر اس سائٹ کو اگر ہم نکال لیں فر ایزمپل یہ ہمارے پاس 100 ایکول پارس ہیں اور اس سے ہم نے ایک جو ہے یہ یہ پیک آؤٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس 1% آ گیا اس سے مراد ہماری یہ ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں یعنی 100 میں سے صرف ہم ایک حصہ جو ہے یہ لے لیں 1% دوبارہ دور آرہو 1% اس کو ہم ایک سیمبل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جو اصل میں پرسنٹیج کا سیمبل ہے کیونکہ پرسنٹیج کے نام سے ظاہر ہو ہے کہ یہاں پر ہم نے صرف 1 اور 10 اس سے مراد ہے پھر اس سے آگے آپ لگا سکتے ہیں 2% 3% اور آگے تو پرسنٹیج کے جو سیمبل ہے یہ نشان ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے پاس 1 اور 100 کے برابر ہوتا ہے تو یہ 2% اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 2 مٹیپلائی بائی 1% یا اس کو اگر ہم سیمبل سے ریپریز کریں تو 2% آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوگی کہ یہ نشان ہم کیوں لگاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ 1 اور 100 کے برابر ہے اگر اس کو ہم دوبارہ پرسنٹیج سے فریکشن میں کنوارٹ کریں گے تو یہ اس طرح ہوگا 2 اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگی کہ ہمارا مراد جو ہے وہ 1 اور 100 ہے 1 اور 100 یہ دوبارہ 2% آ جاتا ہے تو یہ صرف ہم نے سیمبلی کے لیے اس کو 1% کے برابر ہوگی اور جب بھی آپ لوگوں کو پرسنٹیج میں بتایا گیا ہو کہ اس پرسنٹ کو فاریزمپل 3% کو فریکشن میں تبدیل کریں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ پھر ہم آگے جا کر اس پہ بھی ایک لیکچر لیں گے کہ کیسے ہم اس کو ایک دوسرے میں کنوارٹ کر سکتے لیکن فیلال آپ لوگوں کو صرف اس سیمبل کے متعلق سمجھانے کیلئے میں یہاں پر یہ لے رہا ہوں تو 3% سے مراد ہمارا ہے 3 مٹیپلائی بائی 1 اور ہنڈر وہی 1 اور ہنڈر اس کے ویڈیو جو ہے یہ کانسٹنٹ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی یہ ہمیشہ آپ کے سامنے جب بھی آئے گا یہ سیمبل آپ کا اس سے مراد ہوگا 1 اور ہنڈر یا یہ آ جائے گا 3 مٹیپلائی بائی 1 3 بائی ہنڈر 3% ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا سیمبل ریپریزنٹیشن یعنی پرسنٹیج کیلئے ہم جو سیمبل استعمال کریں گے وہ یہ ہوگا اور یہ 1 اور ہنڈر یا پر سینڈ کے برابر ہوگا پرسنٹیج کے مطلق مزید اگر آپ لوگ سمجھنا چاہیں کہ یہ اسی مراد ہمارے کیا ہے تو اس کی ہسٹری میں اگر ہم چلے جائیں تو پرسنٹیج کا جو لفظ ہے پرسنٹیج یہ لفظ جو ہے اصل میں یہ انگلیش کا لفظ یہ لیکن یہ لیٹن ورڈ لیٹن یعنی لاتینی زبان کے ایک لفظ پرسینٹم سے نکلا ہے پر سینٹم اس سے آخذ کیا گیا ہے اور اس سے مراد یہ ہے آٹ آف ہنڈر یعنی سو میں سے کچھ ہیسے وہ آپ لوگ پھر معلوم ہوتے ہیں کہ سو میں سے تین ہیسے چار ہیسے پانچ پچاس پچاس یہ ہمارے پاس پرسنٹیج ہے آٹ آف ہنڈر سے مراد ہم نے ٹو لے لیا ٹو آوٹ آف ہنڈر ٹو پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ ٹو آوٹ آف ہنڈر سو میں سے دو ہیسے تو پرسنٹیج کا جو لفظ ہے وہ پرسنٹم سے اس پہ آپ کو ایم سیکیوز بھی آ سکتا ہے بیسک میتیمیتکس کے گورس سے کہ پرسنٹیج کا جو لفظ ہے وہ لیٹن لیٹن زبان لیٹنی زبان کے لفظ پرسنٹم سے نکلا ہے اور اس سے مراد یہ ہے آج کا جو لیکچر تھا یہ صرف ایک انٹروڈکٹی لیکچر ہے اس لئے اس کو متصر کرتے ہیں نیکس لیکچر میں پھر ہم مزید ڈیٹیل کی طرف چلیں گے چینل سے جڑے رہے ہیں ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری توڑی اس لفظائی ہو کوئی آپ لوگ ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اس طرح ہم مزید ٹیسٹ سے جو ریلیٹیڈ جتنے بھی سبجٹ سے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ جل از جل آپ